بارہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ اپنے پیار سے ملتے ہیں پیار وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا گہرہ اور روحانی تعلق ہوتا ہے ایشیای بمالک اس پر سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں یہ ایک آفا کی تصور ہے ایک روحانی ساتھی آپ کا جروہ شولہ اور بہترین دوست ہوتا ہے یہاں آپ کے ساتھی کے لئے نشانات ہیں یہ مقصود شخص آپ کا بہترین میچ آپ کا مقدر ہے یہ وہ شخصیں جس کے ساتھ آپ سرک کے طویل سفر پر جا سکتے ہیں مشکل سے بحث کر سکتے ہیں یہ آپ کا مثالی ساتھی ہے وہ آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اگرچہ آپ کے روحانی ساتھی کی تلاش کرنے کا خیال ایک پڑیوں کی کہانی کی طرح لگتا ہے بہت ساری علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کا رومانوی ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ ہو چکا ہے اگر آپ پوری توجہ دے رہے ہیں تو آپ علامات کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کی ملاقات کی تیاری کر سکیں گے اپنے ساتھی کو تلاش کرنے کے مختلف طریقے ہیں لیکن یہ کچھ بہترین علامات ہیں جنہیں میں نے آپ کے لئے چنا ہے پہلی چیز آپ اچانک رشتے کے بارے میں معمول سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ایک رومانوی رشتے میں رہنے کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ممکنہ ساتھی اور روحانی ساتھی سے ملنا کیسا ہوگا تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ آپ کی محبت کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے آپ کا ناشوہ حزین آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرے گا لہٰذا ان خیالات اور احساسات پر توجہ دیں دوسری چیز آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں جس سے آپ ابھی ملے ہیں اگر آپ کو فوری طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ گہرا روحانی تعلق محسوس ہوتا ہے جس سے آپ ابھی ملے ہیں تو امکان ہے کہ ایک خان شخص آپ کا ساتھی ہے اس کی ایک واضح وجہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کی جانب متوجہ ہیں لہٰذا اس فوری تعلق کے احساس اور حقیقی نفسیاتی صلاحیت پر بھروسہ کریں پہلی نظر میں سچا پیار ایک حقیقی چیز ہے تیسری چیز آپ کو حالی میں زیادہ اتفاقات مل رہے ہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے لئے ہو رہا ہے آپ زیادہ سے زیادہ خانس لوگوں سے مل رہے ہیں جو آپ کے ساتھی سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایک اچھی علامت ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ اتفاق دراصل کائنات کا راستہ ہے جو آپ کو ایک کڑمی رشتے میں رہنے کی منزل کی جانب رہنمائی کرتا ہے چوتھی چیز اپنے ساتھی کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے ساتھی کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو یہ یقینی علامت ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ رومان ویب خواب اکثر پیشنگوئی کے ذریع ہوتے ہیں اس لیے اس پر توجہ دیں کہ آپ ان میں کیا دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں پانچی چیز آپ کو کچھ جگہوں کی جانب معمول سے زیادہ کھچے چلے جاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کچھ جگہوں کی جانب معمول سے زیادہ کھچے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ مقامات ممکنہ طور پر کسی نہ کسی طرح آپ کے حقیقی روحانی ساتھی سے جڑ جاتے ہیں لہٰذا انہیں نظرانداز نہ کریں چھٹی چیز آپ کو کائنات سے نشانیاں ملتی رہتی ہیں اگر آپ کچھ آداد یا علامتیں معمول سے زیادہ کسرس سے دیکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ نشانیاں دونوں کی ایک جیسی عادتیں ہیں یہ ہم آہنگی ہیں اور یہ کائنات کے لئے آپ کی تقدیر کی جانب رہنمائی کرنے کے واحد طریقوں میں سے ایک ہیں ساتھوی چیز آپ کسی کو جاننے کا احساس محسوس کرتے ہیں جس سے آپ ابھی ملے ہیں اگر آپ کو فوری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس سے آپ ابھی ملے ہیں تو امکان ہے کہ یہ شخص آپ کا ساتھی ہو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ اس شخص سے جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں آٹھوی چیز آپ اپنے آپ کو کسی کی جانب متوجہ پاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی جانب متوجہ پاتے ہیں جو آپ کی قسم کا نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے نوی چیز آپ کو زیادہ تعریفے اور توجہ مل رہی ہوں اگر آپ کو حالی میں دوسروں کی جانب سے زیادہ تعریفے اور اچھی توجہ مل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا روحانی ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مصبت توانائی پھیلا رہے ہیں اور ہر طرح کے اچھی چیزیں اپنی جانب متوجہ کرا رہے ہیں دسوی جیز آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ محبت میں ہیں اگر آپ پیار اور حمایت محسوس کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ وہ احساسات ہیں جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں جب آپ سچی محبت اور روشنی میں گرے ہوتے ہیں لہٰذا اپنے امکانات کو کھلا رہنے دیں اگر آپ حالی میں فطرت اور زمین سے مضبوط تعلق محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی علامت ہے کہ آپ کو روحانی ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ قدرتی دنیا سے منسلک ہیں اور کائنات آپ کے ساتھ باتچیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے باہرونی چیز آپ کو سکون اور اتمنان کا احساس ہوتا ہے اگر آپ سکون اور اتمنان کا احساس کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا روحانی ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ وہ احساسات ہیں جو آپ کو اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ بلکل وہی ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے لیٰذا آپ نے آپ کو امکانات کے لیے کھلا رہنے دیں بونس چیز آپ کو اپنے فرشتوں اور روحانی رہنماؤں سے رہنمائی ملتی ہے اگر آپ اپنے فرشتوں اور روحانی رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا روحانی ساتھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے یہ وہ مخلوق ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور جو آپ کے خوش رہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی ہیں ان کی رہنمائی پر بھروسہ کریں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی